چھتیس گھر سے ایک خبر ہے ہم نے پرائیم ٹائم میں دکھایا تھا کہ نیشنل ہائیوے فورٹی تھری کی حالت بہت خراب ہے لیکن اب سرکار کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تھیکدار کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے پیسے ضبط کیے گئے ہیں اور ہائیوے کو بھرنے کا کام شروع ہو گیا ہے تو سومیش پٹیل اور انراغ دواری نے اس خبر کو بار بار پہنچایا اور وہاں کے لوگوں نے بھی پہنچایا کہ پرائیم ٹائم میں آنا چاہیے تو اب کچھ حصر ہوا ہے دیش میں راجنیتک دھروی کرن کے لیے گائے سے جڑے مددوں کا جم کر استعمال ہو رہا ہے لیکن دیش میں گوونش کس حالت میں ہے اس پر شاید کسی کا دھیان جاتا ہو مدد پردیش کے آگر زلے میں دیش کا پہلا گو ابھیارن بنایا گیا گوونش کے کلیان کی خادر لیکن یہاں بھی حالت ٹھیک نہیں ہے مدد پردیش کے آگر زلے میں بی جے پی کے راج میں بنے دیش کے اکلوتے گو ابھیارنے کو چلانے کے لیے شیورات سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھیارنے کو چلانے والے بورڈ نے اسے چلانے کے لیے سالانہ نو کروڑ روپے کے بجٹ کا پرستاو دیا تھا جسے وط ویبھاگ نے نامنظور کر دیا ہے چار سو بھتر اکڑ میں بنے سے ابھیارنے میں چھ ہزار گائیں رکھی جانی تھی ابھی ہیں صرف چار ہزار ابھیارنے میں چوبیس شیڑ بنائے گئے ہیں اور ہر ایک شیڑ کی کشمتہ دو سو چالیس گائوں کو رکھنے کی ہے اسی جگہ پر ایک انوسندھان کینر بھی بنائے گیا ہے بادہ کیا گیا تھا کہ اس میں گاؤ موتر اور گوبر سے دوائی خادادی بنائے جائیں گے ایکسپرٹ ویگیانیکوں کو بھی لائے جائے گا لیکن ریسرچ سینٹر میں ویششگیوں کے چھ پر خالی ہیں ایک بھی بھرا نہیں گیا جو سوہدھان بولڈ اس پہ بیچار کر رہا ہے کہ وہاں پہ کت پرکار کی فیسلیٹیز سٹارٹ کرنی ہے ریسرچ کی فیسلیٹیز تو سٹاف کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں اور جو بھی ہمارے پاس جو ایویلیبل سٹاف ہے وہ ابھیارن کے لیے اور ڈسٹرکٹ میں جو بیٹنیری دپارٹمنٹ کا پورا سٹ اپ ہے وہ کومن سٹ اپ ہے اس کومن سٹ اپ ہونے کی وجہ سے جو بھی سٹاف ہے وہ لیمیٹیل ہے اور ریسرچ کتیو جن کے لیے جو بھی ایکوپمنٹس وغیرہ ہیں جب ہمیں کو سوہدھان بولڈ یہاں پہ اپلک کرائے گا مین پار اپلک کرائے گا تو وہ ریسرچ ایکٹیوٹی بھی سٹارٹ کی جائے گی ریسرچ چھوڑیے آر اوپ یہ بھی ہیں کہ یہاں رہنے والی گائیوں کے لیے ضروری بھو سے دوائی میں بھی کنجوسی کی جا رہی ہے کام کرنے والے مزدوروں کا آر اوپ ہے چھے سال پہلے آر ایس ایس پرموک مہن بھاگویت نے خود اس گوہ بھیارانے کا شلانیاز کیا تھا سرکار میں بیٹھے لوگوں کو لگتا ہے گوہ سیوہ سرکار نہیں سماج کا کام ہے علاقے کے بیجے پر بدھائک تو پہلے یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ گائے غریبی ریکھا سے نیچے رہنے والوں کو دے دو اگر وہ گائے نہیں پالیں تو ساری سردھائیں چھین لو کیونکہ بدھائک جی کا ماننا ہے گائے پالنے میں کوئی خرچ بوتا ہی نہیں گائے واسطوں میں کوئی خرچ گائے کا نہیں ہے گائے جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ آمدہ نہیں دے خالی گائے پالنے کے پر تھی خالی سیوہ بھا ہوانا چیز گائے کے لیے بھوسا اتنا ہو جاتا ہے کہ خیتوں میں نکلتا ہے اور اگر نہیں بھی ہمارے ہاں نہیں خود کے ہاں اگر نہیں نکلتا تو پڑوسی سے مانگا جا سکتا ہے جس کے ہاں پڑیابت ماترہ میں گئوں چینے پسل ہوتے ہیں اور گائے کے لیے وہ فریمیں دیتا بھی اور اس کے علاوہ گائے تو کیا ہے کہ جنگل میں چڑھنے جاتی دن میں اس کو کچھ جاننے کی اردت نہیں ہے مشکل سے پچیس کلو بھوسا پرتی دن گائے کو چیئے اس سے زیادہ گائے کو کچھ بھی نہیں چیئے وہ بندی بور سے پچیس کلو بلتا ہے بس ہوتا ہے خرط زیادہ ہو کم اسی میں سے ہم کو پرتی گوسالاو رہنے والے گوونس کو اب دیتے ہیں گائے کی رکشہ گائے کی سرکشہ یہ ساسن کی بیوستہ نہیں ہے ساسن کی جمعہداری نہیں ہے یہ جمعہداری سمات کی ہے گوہ بھیارہ نے بنانے کے دوران سرکار کی طرف سے گائے کی سیوہ پر بڑی بڑی باتیں کی گئیں ظاہر ہے اب گائے کے مدے پر شیورات سرکار بیبخش کے نشانے پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے گوہ رکشہ گوہ ماتا کیول ایک چناوی مدہ ہوتا ہے آج آپ کسی بھی راجمار پر چلے جائیے پورے مدیپدش میں پورے سڑکوں پر گائیں بیٹھیں گے آپ کو ملیں گی ایکسیڈنس ہو رہے ہیں اس سرکار کو نہ گوہ ماتا کی چندہ ہے نہ اس کی جان کی چندہ ہے اتنے ایکسیڈنٹ پرون روڈز ہو گئے کہ رات کو تو ٹرائبل کرنا ایمپوسیبل ہوتا جا رہا ہے مدہ پردیش کی گوہ شالاؤں میں پندلہ لاکھ اڑتیس آزار تین سو تیراثی گوہ ونش موجود ہیں جس میں گوہ بھیارنڈ کی اکتالیس گائیں بھی شامل ہیں ان کے لیے چھپن کروڑ روپوں کی اندان راشی کی ضرورت تھی جبکہ منڈی بورڈ نے کیول پچیس کروڑ روپے ہی دیئے مطلب ضرورت کا آدھا بھی نہیں گوہ سموردن بورڈ نے اس راشی کو گیار سو تیس روپے پرتی گوہ ونش پرتی ورش کے حساب سے مان لیا مطلب ایک گائے کے لیے چار روپے پرتی دن سے بھی کم پیسے شاید اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ستہ دھاری پارٹی کی ویدھائک مانتے ہیں کہ گائے پالنے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا بے زبان گائے کے نام پر زبانی جنگ خوب لڑی جا رہی ہے انسانوں کا خون تک بہائے جا رہا ہے لیکن کتھت گوہ رکشکوں کا اصلی گوہ پریم دیکھنا ہو تو دیش کی کسی بھی گوہ شالہ میں آ کر سمجھا جا سکتا ہے سرکاری گوہ شالہ میں بھی آگر مالوہ سے زفر ملتانی اور بھوپال سے کیاملے پرسن رزوان خان کے ساتھ انوراق بھاری انڈی ٹیو انڈیا